موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل فیفٹی ون نیوز میں ہوں احسن راجہ نظر دالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر تحریک انصاف کو اسرائیل اور بھارت سے فننگ ہوئی مریم نواز کا ایک اور الزام اسلام آباد میں شارعہ دستور پر پی ڈی ایم کے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کی ہے تحریک انصاف کے 23 خوبی آکاؤنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے گئے ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ اور روینیو نے وزارت خزانہ سے آئی ایم ایف پروگرام کی موجودہ صورتحال اور اس کے تناظر میں آئندہ چھ ماہ میں معیشت سے متعلق پالیسی اقدامات مالیتی خسارے روینیو شارٹفال اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ طلب کر لی چیرمن کمیٹی نے نیشنل آئیز بینک کے برون ملک اساساجات سے متعلق الزامات کی تحقیقات پر اف بی آر کوئن کیمرہ فریفنگ دینے کی ہدایت کی ہے وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی وجسے میں ملی ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا ماضی میں جان بوجھ کر ایسی پالیسیاں بنائی گئیں جن کی وجہ سے برامدات نہیں بڑھ سکیں پاکستان کے عوام حیران ہیں کہ ماضی میں جن کو رہنمہ بنائی رکھا وہ تو رازن نکلے پی ڈی ایم جلسہ جلسہ اور جلوس جلوس کرتی رہی ہے معاونے خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شاباز گل نے کہا کہ نواز شریف کی خدمت کے نام پر کی گئی چوری کی سزا قوم آج بکت رہی ہے پی ڈی ایم کے پاس واضح ایجنڈا موجود نہیں اسطیفے لانگ مارچ احتجاج سب تھاک ہو چکا نہ ہے لیگ اب فارن پنڈنگ کا چورن بیچنے کی ناکام سوشش کر رہی ہے وزیراعظم عمران ہان نے کہا کہ بارتی شہفر پاکستان میں کی جانے والی دیشتگردی کشمیر میں اس کے مظالم اور پندرہ برس سے ہمارے خلاف پر پا اس کی ڈس انفرمیشن مہین کا پردہ چاک ہو چکا مودی سرکار اور بارتی میڈیا کے مابین ناپا گھر جوڑ بے نکاب ہوا ہے پاکستان بھارت کے جارہانہ ازائم اور مودی سرکار کی پاکیت سے پردہ اٹھاتا رہے گا اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی نے سات ممبر ممالک کو ان کے واجبات کی ادم ادائیگی پر جرنل اسمبلی جلاس میں ووٹ کے آج سے محروم کر دیا ہے ان ممالک میں ایران، نائجیریا، لیبیا، غستی افریقہ، ریاست کانگو، برازیل، جنوبی سودان اور زمبا بے شامل ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج نئے کاروباری ہفتے کا آغاز مندی پر ہوا کے ایس ای ہنڈرڈ انڈیکس دو سو چار پوائنٹس کم ہو گیا سرمایہ کاری محالیت میں بھی تینتالیس ارب ستاسی کروڑ بارہ لاکھ روپے کی کمی ستاون آشاریہ تین سات فیصد کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت بھی گھٹ گئی تاہم کاروباری حجم دو آشاریہ تین چھ فیصد زیادہ رہا سال دوہزار انیس میں شو بیز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی ربی پیرزادہ کہتی ہیں کہ وہ شو بیز کی جالی دنیا کو خیر آباد کہہ کر بہت خوشی محسوس کرتی ہیں اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے والی ربی پیرزادہ نے مائیکرو بلاغنگ سائٹ ٹویٹر پر محبت برے پیغامات شیئر کیے ہیں جو انہیں ان کے چاہنے والوں کی جانب سے بھیجے گئے اداکارہ سری دیوی اور معروف بارتی فلمساز بونی کپور کی چھوٹی بیٹی خوشی کپور بھی بالی وڈ میں انٹری دینے کے لیے تیار ہیں بونی کپور نے بارتی ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی چھوٹی بیٹی کو اداکاری کے لیے بے حد پرجوش ہیں اور میری خواہش ہے کہ خوشی اپنی راستہ خود تلاج کرے اور اپنی محنت سے خود بالی وڈ میں ایک مقام بنائے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل فیفٹی ون نیوز